شروع کروں گا بابا نانک کی ایک گاتھا سے ایک کہانی سے جو دھرم کا مطلب بڑے پشت سبدوں میں سمجھا دیتی ہے بابا نانک کے پاس کوئی گیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے جیون کا مولے سمجھائیے بابا جی جیون کا مولے کیا ہوتا بابا نے آنکھ مودی اور ایک سچا لال ایک سچی روبی بیش قیمت اس کے ہاتھ میں تھما دی اور اسے کہا جا اس کا مولے لگوا کیا اسے بیچنا مت چلا گیا ایک آدمی سنترے بیچ رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں وہ بیش قیمت لال تھما دیا اور بولا اس کا مولے کیا ہے اس نے کہا تیرا پتھر اچھا چمکتا ہے لے ایک درجن سنترے لے جا یہ پتھر میرے پاس چھوڑ جا کہا نہیں گروہ نے کہا ہے بیچنا نہیں ہے آگے چلا گیا ایک آدمی سبزی بیچ رہا تھا اس کے ہاتھ میں وہ بیش قیمت روبی تھما دی اور اسے کہا اس کا مولے کیا ہے تو اس نے کہا اچھی چمک ہے تیرے پتھر میں لے ایک بوری آلو کی لے جا یہ پتھر میرے پاس چھوڑ جا کہا نہیں گروہ کا حکم نہیں ہے آگے چلا گیا سونے کا کام کرنے والا ایک سنیارہ مل گیا سنیارے نے جب دیکھی وہ روبی اس کی آنکھ کی پتلی کھڑی ہو گئی اس نے کہا پچاس لاکھ روپے ابھی دیتا ہوں اس نایاب روبی کو میرے پاس چھوڑ جا کہا نہیں بیچنے کا حکم نہیں ہے کہا ایک ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ جتنے چاہیے اتنے پیسے دیتا ہوں اس روبی کو میرے پاس چھوڑ دے بولا نہیں گروہ کا حکم نہیں ہے آگے چلا گیا ایک ہیروں کا جوری مل گیا ہیروں کے جوری نے جب دیکھا سچا لال اس نے پہلے کپڑا بچھایا پرکرما کی پرکرما کر کے ماتھا ٹیکا سیس نے واہ کے پوچھا کہ کہاں سے لے کے آیا ہے یہ بیش قیمت روبی بولا باد بباد کا سما نہیں ہے مجھے یہ بتا کہ اس کی قیمت کیا لگائی ہے بولا قیمت جاننا چاہتا ہے ساری کائنات کو بیچ لے ساری دنیا کو بیچ لے پھر بھی اس کی قیمت تو کوئی لگائی نہیں سکتا یہ تو بیش قیمت ہے حیران ہو گیا پریشان ہو گیا بھاگا چلا آیا گروہ کے پاس چروں میں گر گیا نگمستق ہو گیا اور پوچھا اب بتائیے مجھے مانوی جیون کا مولے کا ہے گروہ صاحب میں بہت پریشان ہوں بتائیے یہ بیتی ہے میرے ساتھ کہ مانوی جیون کا مولے جاننا چاہتا ہے تو سن چاہے اپنی زندگی ایک درجن سنتروں کے بھاو بیچ لے چاہے اسے ایک بوری آلو کے بھاو بیچ لے چاہے اسے بیش قیمت بنا لے تیری سوچ پہ نربر ہے تیری دشدی پہ نربر ہے کہ تجیون کو دیکھتا کس نظر سے ہے اس دنیا کا کوئی مذہب برا نہیں کوئی آدمی برا نہیں کوئی آدمی اچھا نہیں یہ تو سوچ بناتی ہے مذہب کو جس کی سوچ اونچی وہ شہنشاہ شاہوں کا شاہ اور جس کی سوچ نیچی وہ بھکاری اس کے ہاتھ میں ٹھوٹا ٹھن ٹھن پال مدن گو پال اس کو کوئی پوچھے گا نہیں اس دنیا میں کوئی اونچے آسن پہ بیٹھ کے اونچا نہیں ہو جاتا کسی میل منارے کی چھت کے اوپر کوئی کوئا بیٹھا ہو تو کوئا گھرڑ نہیں بن جاتا باز نہیں بن جاتا باز اپنی اڑاری سے باز ہے کوئی جن سے بھی آج تک اونچا نہیں ہوا کمل کا پھول کیچڑ میں اکتا ہے لیکن اپنے گڑوں کی وجہ سے پرماتما کے سیس کے اوپر چڑتا ہے کوئی جن سے بھی اونچا نہیں ہوا اسی لئے نہیں مانتا نفجوت سنگھ سے دوز ذات پاک کو نہیں مانتا ایسی چیز کو جو نفرت پھیلائے انسان اونچا ہوتا ہے اپنی سوچ سے اپنے اوجول وچاروں سے اپنے کرم سے کرم چھوڑتے ہیں بہت گہری چھاپ انسان کے ذہن کے اوپر ہے وہ چھاپ جو سری گروہ گوبن سنگھ جی نے چھوڑی وہ چھاپ جو حضرت صاحب نے چھوڑی غلام احمد صاحب نے چھوڑی وہ چھاپ یہ شریر روپی دہت نشت ہو جائے گی لیکن وچار اور کرم ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور یہ ہمیشہ یاد رہیں گے عمر ہو کے جیتے ہیں تو دوستو گھرم کی جو پہچان ہے وہ پریم سے ہے آپسی بھائی چارے سے ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ وقت کم ہے اس لئے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور وہیں بتاؤں گا جو ہماری سکھوں کی بانی بھی کہتی ہے کہ ساج کہوں سن لےو سبھی جن پریم کیوں تنہی پربائیو اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور سے سب جگ اپ جا کون پلے کو مندے اگر اگر وہ نور ایک ہے وہ پرماتما ایک ہے تو پھر کیوں ہے یہ ذات پا کیوں ہے یہ نفرت اور اس دنیا میں کوئی مکمل نہیں سونے میں سگند نہیں گنے میں پھول نہیں چندن میں پھل نہیں ہوتا راجہ دیرگجیوی نہیں ہوتا ودوان کے پاس دن نہیں ہوتا کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا اس دنیا میں مکمل وہ ہے اس دنیا میں مکمل وہ ہے جس نے اپنے اندر اس پرماتما کی لوگ کو پہچانا ہے چاہے اسے اللہ کہو چاہے اسے رام کہو چاہے اسے ناران کہو وہ ایک ہے جیسے تلوں میں تیل چھپا ہے ساگر میں اس کی لہریں چھپی ہیں پشپوں میں پھولوں میں ان کی خوشبو چھپی ہے وہ پرماتما آپ کے اندر چھپا ہے جتنا وہ اندر میں ہے جتنا وہ مسجد میں ہے جتنا وہ گرودوالا میں ہے اتنا آپ کے بھیتر چھپا ہے اس لوگ کے ساتھ ایک ہو کے دیکھ یہ مطبید مٹ جائیں گے یہ گندگی مٹ جائے گی تیری سوچ بدل جائے گی تو پاک ہو جائے گا اس برم کا انش ہو جائے گا سو زیادہ سمینہ لیتا ہوا اپنے اندر چھپے اس پرماتنوں کو پہچاننے کی ونطی کرتا ہوا نفجوت سنگھ شدو پھر آپ کے سامنے ندمستق ہے کہ آپ نے آمنترن دیا اور ایسے برم گیانی لوگوں میں بات چیت کرنے کا موقع ملا بات چیتر من هرہے بات چیتے ہیں بات چیتے ہیں بات چاہین